بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہن والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم سائٹ ورڈز کریں گے اب دیکھتے ہیں کہ سائٹ ورڈز کیا ہوتے ہیں سائٹ کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا اور ورڈز الفاظ ایسے الفاظ جو بار بار ہر صفحے پر نظر آتے ہیں اگر ان کو پہلے یاد کر لیا جائے تو انگلیش سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے تو یہ آپ اچھی طرح سے یاد کرنے معنی کے ساتھ جیسے the, who, he, war, does, they, or me جیسے a جو ہے وہ کونسننٹ کے لیے ہوتا ہے a, cat اور an جہاں پہ vowels آئیں جیسے an apple, an orange m when your subject is i and present tense or r when your subject is plural اسی طرح at is a preposition of time time کے ساتھ at استعمال ہوتا ہے اور as کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہی اور and دو چیزوں کے درمیان connecting ہوتا ہے all تمام کو کہتے ہیں about کے بارے میں اور after, bad تو جو alphabet a سے جو sight words استعمال ہوتے ہیں یہ ان کے list ہے اب آپ ان کے معنی آگے خود سے لکھیں پھر ہے be being ہو رہا ہے being ہو رہا تھا by کی طرف سے اور but لیکن تو یہ بار بار ہر پیج پہ آئیں گے ہر صفح پہ آئیں گے پھر ہے can کر سکتے ہیں could past tense میں چلا جاتا ہے کر سکتے تھے called کہنا کہا جاتا تھا پھر ہے did کیا do کرنا اور down نیچے پھر ہے each and every each کہتے ہیں ہر ایک کو علیدہ علیدہ دیں اور every جیسے کٹھے چیزیں پڑی ہیں ان میں سے ہر ایک کو وہ چیز مل جائے for کے لیے from سے first پہلے اور find تلاش کرنا ڈھومنا اسی طرح he اور his جو ہے pronouns ہیں لڑکے کے لیے اور have has اور had present simple test کے ساتھ ہوتا ہے pronouns میں لڑکی کے لیے her اور hers آئے گا لڑکے کے لیے him اور his پھر ہے how how long how often کتنی دفعہ اور کتنی دیر تک اور in اور into in کو use کرتے ہیں ہر keys were in her bag اور into movement کو use کرتے ہیں اسی طرح is ہے آج موسم خوش گوار ہے it is pleasant today وہ میرا بھائی ہے تو personal pronouns میں آ جاتا ہے i اور it یہ animals کے لیے تو یہ ہیں جو i سے شروع ہوتے ہیں words in into is it it's i and if پھر ہے just صرف no جاننا like پسند کرنا long لمبا اور little چھوٹا سا یہ وہ sight words ہیں جو کہ بار بار آپ کو سامنے آئیں گے پھر ہے m سے many بہت زیادہ میرا my more زیادہ most سب سے زیادہ اور may may i do that شاید کے لیے استعمال ہوتا ہے پھر no not and now no نہیں اور اب ابھی پھر ہے اور yes or no یا کے لیے one out of and other پھر ہے only صرف over اوپر سے اور on کسی چیز کے اوپر پڑے ہونا یہ ہیں preposition پھر ہے people لوگ said she see تاکہ اور some یہ بھی بہت جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں پھر ہے up بہت اوپر up above use استعمال کرنا اور very جیسے ہم کہتے ہیں very good بہت اچھا پھر ہے وار اور وار singular کے لیے وار آتا ہے plural کے لیے وار آتا ہے پھر ہے who what where کہاں future کے لیے مستقبل کے لیے ہوتا ہے اور gay past chance کے لیے پھر ہے we ہم جیسے you i she ہی سارے مل کے ہوگے ہم which کون سا تو ہمیں decide کرنا چاہیئے مجھے کون سے رستے پہ جانا ہے پیارے بچوں مجھے سچ کے رستے پہ جانا ہے آپ کو بھی which step have you reached today اور روز کا روز کرنا yes i can do it i want میں چاہتا ہوں میں how to do it مجھے پتہ ہے میں نے کیسے کرنا ہے اور پھر جب آپ روز کی ایک کامیابی کر لیں تو you did it پھر words الفاظ with water پانی کو کہتے ہیں وے راستہ راستہ پیارے بچوں رات مستقیم سیدھا راستہ ہی اصل میں جنت میں جانے کا راستہ ہے you تم تم سب کا تو ہمیں دنیا میں بھی سچ فائدہ دیتا اور آخر میں تو دے گا ہی دے گا تو یہ وہ ساری لسٹ ہے جو ہم نے اس لیسن میں سائٹ ورڈز کی کی ہے اب آپ ان کے معنی خود سے لکھیں ان کی پریکٹس کریں اور پھر ایک اپنی ٹیچر سکھیں کہ وہ آپ کا ٹیسٹ بھی لے امید ہے کہ آپ کو سائٹ ورڈز کا لیسن پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو ویڈیو کو لائک اور شیئر